موسیقی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں چھ ایسے انٹرنیشنل ٹرکیٹرز جن کا ایک کیریئر کا اختتام نہائیتی دردناک تھا آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کا کیریئر صرف ایک ہی دن میں ختم ہو جائے لیکنین یہ کبھی اچھا احساس نہیں ہوگا سوچنا ایک الگ بات ہے مگر جو اس سے گزرا ہو اس کا درد وہی جان سکتا ہے کرکٹ کی اس بے تاج دنیا میں ایسے کافی کرکٹرز موجود ہیں جن کا انجام دردناک ہے اور جو یقیناً آپ کو بھی رونے پر مجبور کر دے گا یہ کرکٹرز کرکٹ کی چمک دمک والی زندگی کے چھوڑ کر بہت جلدی گمنامیوں کے اندھیرے میں چلے گئے تھے پہلے نمبر میں بات کرتے ہیں نیتھن بریکن کی اس وقت دنیا کرکٹ کے نمبر ون بولر کا عزاز پا لینے والے اسٹریلوی فاسٹ بولر نیتھن بریکن کو اپنے گھٹنے کی انجری کے باعث کرکٹ چھوڑنی پڑی دو ہزار نو میں اپنے آخری ونڈے میچ میں ان کو اس تکلیف کا احساس ہوا اور انہوں نے آئی سی سی چیمپنز ٹروفی سے اپنا نام واپس لے لیا کافی علاج کے باوجود ان کی انجری ٹھیک نہیں ہو سکی اور آخر کار دو ہزار گیارہ میں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا مگر انہوں نے ٹھیک طریقے سے علاج نہ کروانے پر آسٹریلین کرکٹ بورڈ پر کیس بھی کر دیا تھا نمبر دو نیب جوٹسنگ سندو ایک زندہ دل اور خوش طبیعت والا انسان اور اس کا کیریئر کا اختتام ایک گندی سیاست کے چند بدنما دھبے چھوڑ گیا ہے ذرائع کے مطابق سندو کا دل اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب اس وقت کے کپتان نے سندو کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو سلیکٹ کر لیا تھا اور یہ بول کر کے سندو انفٹ ہیں جبکہ وہ فٹ تھے ایک اور ذرائع کے مطابق بھارتی کپتان عزر الدین بھی کچھ اس طرح سے چاہتے تھے اور انہیں اس بات کو یقینی بنایا کہ سندو ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ نہ ہو سکے انہی باتوں نے سندو کو ایک کشم کشم مبتلا کر دیا کہ وہ کھیلیں یا نہیں اور اس طرح ان کو سیاست کی وجہ سے ایک درد ناک اختتام سے نوازا گیا نمبر ثری ویویس لکشمن آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کون سی ایسی بات تھی جو ویویس لکشمن دل پر لے کر بیٹھ گئے تھے ذرائع کے مطابق انڈیا کا دورہ جو کہ سن دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا اس میں لکشمن کی پرفارمنس اچھی نہ تھی اس سے پہلے ڈبل سنسری سکور کرنے والے بلے بعد اس دورے میں کوئی خاطر خاط پرفارمنس نہ دکھا سکے تھے اور صرف آٹھ اننگز میں محل دو ہاف سنسری سکور کر سکے تھے دورے کے بعد میڈیا اور سینئر کھلاریوں نے زیادہ عمر کا تانہ دینا شروع کیا اور لکشمن نے اس بات کو گہرے انداز سے دل پر لگا لیا اور نیوزی لینڈ ٹور سے اپنا نا واپس لے لیا ممبر چار سکلائن مشتاق کرکٹ میں آف سپن بولنگ ڈپارپمنٹ میں نئی جدت لانے والے دوسرا کے خالق سکلائن مشتاق آج بھی دنیا کرکٹ پر بہترین اسپنر مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں ون ڈے کرکٹ میں دو سو اسی کھلاریوں کو آؤٹ کیا ان کو اپنے کیریئر کے عروج کے دوران ہی اپنے گھٹنے میں درد محسوس ہوا اور ان کو ڈاکٹرز کے مشتہ کے مطابق اپنے دونوں گھٹنوں کی سرجری بھی کروانی پڑی اس کے بعد جب وہ واپس کرکٹ کے میدانوں میں آئے تو وہ اپنی فارم نہ دکھا سکے جس کے لیے وہ مشہور تھے اور اس طرح انہوں نے روتے ہوئے اپنے کرکٹ کا کیریئر کا اختتام کر دیا نمبر پانچ یہ کھلاڑی ایک پرفیکٹ مثال ہے کہ کس طرح کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں پر حکم چلاتے ہیں یہ کھلاڑی دنیا کے ٹاپ ایٹ بلے بازوں میں شمار ہوتا تھا جنہوں نے رنس کے ڈھیر لگا دیئے تھے ہوا کچھ ایسے تھا کہ ویسٹن ڈیس کرکٹ بورڈ نے ان پر ریٹائرمنٹ کے لیے بہت بری طرح دباؤ ڈالا ہوا تھا چندر پال کو ایک عدد این او سی کی ضرورت تھی مگر ویسٹن ڈیس کرکٹ بورڈ صرف اسی بات پر مانا تھا کہ اگر چندر پال ایک خاص تاریخ کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں اور اس دن وہ ریٹائر ہو جائیں تو وہ ان کو این او سی دے دیا جائے گا اور اسی طرح ہوا اس دن چندر پال نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اکتالیس سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دی مگر وہ آج بھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں نمبر سکس یہ ریکارڈ آپ کو شاید رونے پر بھی مجبور کر دے وکٹ کی ایک بیلز آنکھ سے جا کر ٹکرا ہی اور آنکھ کا لینز پھٹ گیا اور کرکٹ کا کیریئر بھی ختم ہو گیا ساؤت افریقہ میں وکٹ کیپر کے کیریئر کا اختتام اب تک سب سے دلخراش اور دردناک ہے ساؤت افریقہ نے ایک ٹور میچ میں جو کہ انگلینڈ میں کھیلا جا رہا تھا سمر سیٹ کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں عمران طاہر نے ایک بال کروای جو کہ سٹم سے ٹکرا ہی اور جا کر بیل سیدھی مارک باؤچر کی آنکھ میں جا لگی اور تکلیف اس قدر تھی کہ فورا ہسپٹل لے جایا گیا مگر آنکھ اندر سے پھٹ چکی تھی اور ان کو کرکٹ کا دورہ ادھورہ اور کرکٹ کو پوری طرح چھوڑنا پڑ گیا تو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اس کو لائک ضرور کریں شیئر کیجئے گا اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنی کومنٹس کا ازار ضرور کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا ٹاپک ہے جس کے پر ہم ویڈیو بنائے تو ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کر کر اور نیٹفیکشن کا بٹن بھی ضرور دبا لیجئے گا